اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تینے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کے پسنددہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ قرآن پاک کی صورت ہے سور سجدہ آج ہم آپ کو اس کی فضلات اور برکات کے حوالے سے بتائیں گے دوستو سور سجدہ قرآن پاک کے اسویں سپارے میں مشتمل ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 21 سپارے میں آ چکے ہیں 21 سپارے میں موجود سور سجدہ کہ اگر آپ سات مرتبہ روزانہ تلاوت کریں ورد کریں تو اس کی کیا فضلات ہیں کیا برکات ہیں آج ہم آپ کو اس کے حوالے سے بتائیں گے دوستو اگر اس عمل کو سننے کے بعد اس کی فضلات اور برکات سننے کے بعد آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو اس کی اجازت عام ہے یعنی ہر عام اور خاص شخص یہ کر سکتا ہے اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وظیفہ دوستو بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے مجرب عمل ہے ازمایا ہوا عمل ہے آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے تو انشانہ تلاب اس کے سو فیصد نتائج فضلات اور برکات سے فائدہ اٹھائیں گے دوستو اگر روزانہ آپ 21 سپارے میں موجود سور سجدہ کی سات مرتبہ تلاوت کریں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بہت سے امراض سے بچے رہیں گے جزام کوڑے جیسے امراض سے آپ بچے رہیں گے اگر کوئی مریض ہے تو اس پہ بھی آپ دم کر سکتے ہیں روزانہ سات مرتبہ آپ نے سور سجدہ کی تلاوت کرنی ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کوئی مقصوص وقت نہیں ہے آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے یہ خود بھی کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ دوستے بھی بہت سے بماریوں سے محفوظ رہیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں اچھی بات دوستوں تک لازمی پنچائے کریں کیونکہ دوستوں تک اچھی بات پنچانا صدقہ جاریہ ہے نیچ دوستوں کسی قسم میں کوئی معلومات درکار ہو کہ وظیفہ آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیچ پہ اس کا لنک آپ کو ڈسرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو یوٹیوب ویڈیو کے آخر میں کمنٹ کا آپشن ہوتا ہے اس پہ بھی کمنٹ کر کے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے چینل اسلامی قدب کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیجئے گا اللہ حافظ